ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اونلی فوڈیز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیانچ کے بھجیے جی ہاں رمضان میں ہمارے یہاں پر مطلب کوئی نہ کوئی تو بھجیے بنی جاتے ہیں تو آج سمپل سے بھجیے سے سٹارٹ کرتے ہیں پیانچ کے بھجیے اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ون کپ مسور کی ڈال جس کو میں نے پیس لیا ہے یعنی 250 گرامز اور میں نے یہاں پر دو چملز رائس کا استعمال کیا ہے اس کو بھی میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے پیس کے اس سے ہماری بھجیے میں کرنچی بناے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کریں گے لسن کا پیس half teaspoon پھر ہم اس میں add کریں گے اجرگ کا پیست half teaspoon اور ہم اس میں add کریں گے لال میچ half teaspoon اس سے بھی منے یہاں پر add کیا ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں اس میں ہری میچ ہاری میچ تمریک تمریک اس میں مجھے تھوڑا زیادہ تھا اور میں نے یہاں پر کچھ میچ لے لیا تھے اس کو میں نے بارک بارک میں نے کٹ لیا تھا اب میں اس میں 3 سے 4 میچ کو کٹ کے اپر ایڈ کر دیتی ہوں آپ کو اپکی مرجید جتنا چاہے آپ اتنا جتنا جھال پسند کرتے ہیں اس کے ریکارڈنگ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر نمک ایڈ کیا تھا اور ہم نے پیانچ کی بھجیے کو بنانے کے لیے پیانچ ہمیں سال لاشٹ میں ہی ہمیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ پیانچ مطلب تھوڑا سا جوسی فلیبر ہوتا ہے اور وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اسی لئے ہم اس کو لاسٹ میں ایڈ کریں گے اب میں نے یہاں پر لاسٹ میں ایڈ کر دیا ہے پیانچ اب ہم ان سبھی مشرن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہی ہم اگلے سٹیپ یعنی کی اس کو پرائی کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں میں نے کڑھائی میں ایڈ کر لیا ہے میں نے اس میں زیادہ ایڈ نہیں ڈالا ہے میں کم کم کر کے ایڈ کروں گی میں نے پھر چیک کر لیا ہے کہ ایڈ اچھی طرح سے گرم ہوا کی نہیں پھر ہم یہاں پر ہاتھ کا استعمال کریں گے ہاتھ سے اس کو ایک بار فریس سے مکس کریں گے اور کچھ اپنے حساب سے آپ جتنا بڑا بھجے کھانا چاہے اتنا بڑا سائز سے لے لیجئے گا اور لینے کے بعد ہم اس کو کڑھائی میں ایڈ کرتے جائیں گے ابھی میں نے تو یہاں پر پہلے ٹائم میں چار لگ بھگ چار بھجے ہی میں نے فرائی کیا ہے اس کو اچھی طرح سے پہلے ہم یہاں پر ہائی ٹو لو فلیم میں ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم زیادہ فلیم میں اس کو پکا دیں گے تو یہ بجے باہر سے تو براؤن ہو جائیں گے بہت اچھا سا کلر آ جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھا کچھا ٹائپ رہ جاتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ٹائم دیں گے پہلے ہم کڑائی کو پڑا ہیٹ کر لیں گے پھر ہم لو کر دیں گے اس کی فلیم کو اور اچھی طرح سے اس کو سلوالی پکنے کے لئے دیں گے اب ہم اس کو پلت دیں گے پلتنے کے بعد ہم اس کو اور تھوڑی دیر پکائیں گے پھر ہم پلتیں گے ایسے ہی آپ کو آگے کا پروشیس لے جانا ہے مطلب پہلے لو فلیم میں پکائیے پھر بعد میں ہائی فلیم کر کے اس کو ڈارک کیجئے دیکھیں کتنا سندر کلر آ رہا ہے بھجیے کا کچھ ایک ہی کلر بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور میں نے اس کو نکال دیا ہے پھر میں نے دوسرے سٹیپ میں فریسے میں نے وہی کیا ہے سیم پھر میں نے باکی کے بھجیے کو بھی دے دیا ہے اور دے دینے کے بعد فریسے ہم ہائی تو لو فلیم میں اس کو پکائیں گے پیچ میں لو آ جاتا ہے پھر ہم اس کو ہائی کر دیتے ہیں کلر کے لئے دیکھیں یہ پیانچ کے بجے کھانے میں جتنے سندر ہیں بنانے میں بھی نہیں آسان مطلب کھانے میں سندر نہیں کھانے میں ٹیسٹی اور بنانے میں بہت ہی آسان اور دکھنے میں بہت ہی سندر پھر میں نے اس کو ہی مطلب اسے ہی دے دے کے میں نے ساری ختم کیے ہیں پہلے کا سٹیپی میں نے اس میں بھی فولو کیا ہے اور جب آپ خود بنائیں گے آپ کو خود ہی ایک مطلب آ جائے گا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے کیسے دینا ہے ابھی دیکھیں میرے سارے بھجیے تل چکے ہیں میں نے اور اب میں اس کو پلیٹنگ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ٹومیٹو کیچپ اور دھنیا کی چکنی کے ساتھ اس کو میں نے پلیٹنگ کیا ہے میں اس کو ایک توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنا سپنجی بنا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا اور دیکھیں اس کا اندر کا دیکھیں بہت ہی پک چکا ہے اس میں کوئی کچھاپن نہیں ہے پیانچ کے بھجیے آپ ٹومیٹو کیچپ یا پھر ہڑی چکنی کے ساتھ اگر کھاتے ہیں تو بہت ہی مطلب اس کا ٹیسٹی کچھ الگ آتا ہے تو رمضان میں آپ اس کو جرور بنائیے اور میں کہتا ہوں روج بنائیے کیونکہ یہ بہت ہی آسان سا ریسپی ہے اور بتاک کریں بہت ہی دیکھیں اگر جوز نہیں ہے بہت ہی چکم